یہ بتائے کہ سارے تین چار سالہ اقتدار میں آپ نے کیا کویا اور کیا پایا سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا کمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ یہاں پہ آئے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاس تقریباً ہمارے تین سال کے ٹینور تھی اور اس میں جو ہے نا الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزوں کی اچیومنٹ ہم نے کی ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مختلف چیزیں تھی کہ وہ ہمارے میں اپنی کونسٹیچونسی کے بارے میں آپ اس کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں پی کے وان زیرو فائف اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ ابھی تک پاسٹ میں تقریباً پچھتر سالوں سے ہمارے کونسٹیچونسی میں ایک گرز ڈیگری کالیج نہیں تھا اور یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے بچیوں کے لیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ جب وہ ہائٹ سیکنڈری سکول سے فارغ ہو دی تھی تو ان کے ساتھ کوئی اپورچونیٹی نہیں تھی کہ وہ اپنے تعلیم کو کانٹینویس رکھے تو سب سے مہین یہ چیز تھی اس کے علاوہ ہمارے بازار ذخہ خیل آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے پچھتر ستتر سالوں سے جو ہے ان کو اگنورنس کی طرف لوگوں نے اگنور کیا ہوا تھا تو ہماری کوشش یہ ہوتی کہ ہم نے تقریباً ساڑھے تین عرب روپیہ ان کی لیے ہم نے مختص کیا اور اس پہ ہم نے کام بھی مختلف یہ تقریباً آٹھ سے نو مختلف ڈیپارٹمنٹس ہم وہاں پہ ہمارا کام چالو ہے اور اس میں جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کا ایریگیشن کا پبلک ہیل کا اور اسی طرح انڈسٹریل کا یہ سب انشاءاللہ ہم ان کو اپرچونیٹی دیں گے اور اس میں اپرچونیٹی کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف بیس کروڑ روپیہ اس کے لیے مختص کیے کہ اپنی کمیونٹی کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ظاہری بات ہے کہ وہاں لانگ فلنگ ایریہ ہے اور وہاں پہ جو ہے کوئی سورس آف انکم نہیں تھی تو اس لیے ہم نے تین تین لاکھ روپیہ ہر ایک آہ فیملی کے لیے ہم نے اس میں رکھی ہوئے ہیں اور وہ نون ریفنڈبل آہ راکم ہے تو اسی طرح مختلف مد میں اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن میں دیکھیں ہمارے عام پہ میرے کانسٹیچونسی میں آہ یہ لڑکیوں کے ہماری بچیوں کی سکول بہت زیادہ کم تھے نہ ہونے کے برابر تھے ہم نے اسٹیبلشمنٹ آف سب سے زیادہ سکول مجھے میں سی ایم صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اسٹیبلشمنٹ آف پرائمری سکول دیئے تھے اور اس میں ہم نے سب کے سب لڑکیوں کے سکول یعنی گرل سکولز ہم نے اسٹیبلش کیے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو سب سے مین چیز ہماری ہیلتھ تو آپ دیکھیں جب میں آہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری سوم پی تو میں نے اس وقت ہمارے ہسپیٹرل انڈکوٹل ہسپیٹرل سکس ستارہ کروڑ روپی لائیبیلیٹی اس کی پیچھے تھی اور اس کا ہمیں کیا معزنہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی وجہ سے ہمیں اتنی بہت سیارہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز تھی اگر آپ دیکھیں الیکٹریسٹی کی بنا پر اور الیکٹریسٹی جب ہوتی نہیں ہے کسی ہسپیٹرل میں تو ظاہری باتیں جو بنیادی فنڈیمنٹل ریٹس ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے وہ ہم اچھیو نہیں کر سکتے ہیں فور اگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہسپیٹرل میں کروڑوں روپے کی مشینری یہ ضائع ہونے کی طرف جاری تھی کیونکہ ڈیو ٹو الیکٹریسٹی نوٹ اویلیبیلیٹی تو اس وجہ سے ہم نے الحمدللہ ہم نے یہ فوکس اس پہ کیا اور یہ ستارہ کروڑ روپے میں نے جو ہے جو لائیبیلیٹی وہ ختم کر دی اور اس کے ہمیں کیا سمراد ملے ان کے سمراد یہ ہے کہ ابھی ٹو الیکٹریسٹی آویلیبیلیٹی ہمارے ہسپیٹرل میں اسی طرح جو ہے پانی کی بہت زیادہ قلعہ تھی اب تو آپ کو پتہ تھا کہ پانی وہاں پہ نہیں تھا تو ہم نے فورت آفزنڈ کے فیٹ پہ ہم نے ایک خیبر علاقہ ہے وہاں پہ ہم ہم نے بور کیا اور اس میں جو ہے الحمدللہ ہم آپ نے مقصد میں کامیاب ہوئے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ابھی آویلیبیلیٹی ہے اور اسی طرح ڈاکٹرز کے پانٹ آفیس میں نے اے آئی پی میں تقریباً بیس سے پچیس ڈاکٹر ہم لے کیا اور ہر ایک ڈاکٹر تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے ان کی سیلری ہے اور وہ ابھی جو ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ شام کے وقت میں بہت زیادہ لوگوں کو تقلیف ہوتی تھی آپ دیکھیں ہم نے سیکنڈ شیپ بھی شروع کیا ہوا اسپیٹل میں اسی طرح ہمارے آہ جو فیمل تھے ان کے ویٹنگ ایریاز میں بہت زیادہ تقلیف تھے اور ہم نے ان کے لئے وہ چیز بنائے پیر اسی طرح سب سے مین چیز ایڈمنیسٹریشن ہے ہم نے اپنے آہ اسپیٹل کی ایڈمنیسٹریشن آپ کو پتہ ہے آہ 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 سوری ٹو سے وہاں ان کے مقامی ڈاکٹرز تھے انہوں نے ایک اپنے وہ بنایا ہوا تھا مافیا بنایا ہوا تھا ہم نے ان کو بالکل جو ہے نا آپ کو ظاہری بات ہے جب ہمارے لوگ آتے تھے ان کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ہم اسپیٹل میں آئے ہوئے ہیں تو ابھی دیکھیں انشاءاللہ اس کی ایڈمنیسٹریشن ہو گئی اس کی جو مینٹیننس ہو گئی بعض ایسے لوگ تھے کہ وہ سالوں سال اپنی ڈیوٹی پہ حضر نہیں ہوتے ہیں ابھی میں نے بائیو میٹریک کا سسٹم وہاں پہ شروع کیا ہے اور اسی طرح بازار زخہ خیل میں جو آپ کو چالیس کروڑ کی لگت سے ہم نے ایک ہسپیٹل بنایا تھا ملی مشہد دوہزار پندرہ میں اپروف ہوا تھا تو وہ جو ہے نا سب سے مین چیزیں ہم نے پی 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 پبلک پرائیویٹ پانٹنشپ کی تو ہم نے ان کو آہ فنکشنل کیا تو یہ سب ساری چیزیں ہیں اسی طرح کہ اگر آپ دیکھیں زیری باتیں مرجر آپ نے چار سالوں میں کچھ نہیں کوئی ہے سب مطلب ہے الحمدللہ صرف یہ بات ہیں صرف میں نے ایک چیز کوئی ہے اور وہ چیز یہ ہے آہ علی بھائی کے ہمارے آنگوئنگ سکیمیں تھی ابھی ریسنٹلی اور دوہزار بائیس تائیس کی بجٹ جو ہے ہم نے بہت زبردست طریقے سے ورکاوٹ اس کے اوپر کیا ہوا تھا اور ہر ایک علاقے کو ہم نے مدن نظر رکھتے ہیں ان کی جو نیڈیڈ تھی نیڈیڈ بیسز پہ ہم نے جو ہے نا وہ آہ مختلف سکیمیں اس میں رکھی ہوئی تھی لیکن آن فورچنیٹلی ایک تو سیاسی استحقام آہ غیر سی نہیں نہیں الحمدللہ مطلب نہیں نہیں مطلب یہ نہیں 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 میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جو لیٹر بیٹ جو کچھ ہمارے سے مطلب ہم دورہ رہ گیا تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے یہ سٹرگل کیا ہوا تھا اور ہم ابھی بھی پور امید ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے ڈی 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 سی کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے پی ڈی 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 پی کیا ہوا ہے صرف ڈیو ٹو آہ یہ ڈیفیسنشی آف آہ فنڈ اس وجہ سے رہ چکے ہیں اور کوئی اس میں کوئی وہ بات لی ہے یہ بتائے کہ آپ نے اتنے کام کی ہیں تو اب بھی لنڈی کوتل میں آپ کو پتائے کہ خواتین کئی کلومیٹر دور سرو پر پانی لاتی ہے وہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے وہاں پہ کوئی میاری تعلیم نہیں ہے وہاں پر ابھی بھی ایک ہفتے سے لنڈی کوتل میں بجلی نہیں ہے اس حوالے سے بتائیں جس طرح آپ نے آہ اس چیز کو ہائلائٹ کیا میں آہ نکنیتی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے میں نے آہ آہ لنڈی کوتل گریڈ کے لیے دو ٹرانسفارمر چودہ چودہ کروڑ کے دو ٹرانسفارمر ہم نے ہم لے کے آئے اور اس میں زیادہ تر ہم نے جس آہ آہ اگر آپ دیکھیں والی خیل میں فیڈر نہیں تھا بجلی کی بہت زیادہ قلعہ تھی اسے تاہی مرداد خیل وغیرہ میں ہم نے بیفورکیشن کی ہے فیڈر کی تو ہماری کوشش یہی ہوگی آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وفاق سے ہمیں پانچ ارب فائی بیلین روپے الیکٹریسٹی کے مد میں آتے تھے اب یہ انفورچنیٹلی آپ کو حالات کا خود پتہ ہے کہ فینینشلی ہاں ہمارے جو سیچویشن ہے آج کل ہمارے ملک کی وہ آپ کے سامنے تو اس وجہ سے یہ جو پہلے چھے سے آٹھ گھنٹی کی بجلی تھی وہ پانچ ارب کی وجہ سے ہم سبسیڈی ہمیں ملتی تھی وہ پانچ ارب روپے ابھی سبسیڈی ہم سے ختم ہو چکے وہ تقریباً دو ڈائی ارب تک آگئی تو اس وجہ سے آٹھ گھنٹی کی بجلی ہمیں ابھی چار گھنٹیں اور پانچ گھنٹیں مل رہی ہے تو یہ سب ابھی تو ایک ہفتے سے مکمل طور پر نہیں ہے ٹاور گھر گیا وہ تو الگ بات ہے وہ تو ہوا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ظاہری بات ہے کبھی کبھار یہاں پہ جو ہے نا یہ ڈیمیجز آتی ہیں یہ تو کوئی ہماری کوشن ہے اس پہ بھی ابھی کام شورے میں پچھلے دنوں کیا ہوا تھا تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہمارا کام شورے دوسری بات آپ نے بتائی دی کہ ایک تو الیٹریسٹی کی گیا ہے دوسری پانی کا آپ نے بولا ہے ہم نے بائیس کروڑ روپے کی لاغت سے علی مجل سکیم آپ کو پتہ ہے کہ ساڑھے ساتھ طرف کی ہماری ایک دوسرا سکیم ہے گریٹر واٹر سپلی سکیم شلمان والی لیکن آپ کو ظاہری بات ہے کوئی اربو روپے کا سکیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی اچیومنٹ یہ ہے خوگا خیل قوم کا اچیومنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں خوگا خیل قوم ہمارا بہت بڑا ٹرائب ہے شنواری میں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس طرح کردار آدھا کیا ہے کہ جتنی بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ تھے انیل سی ہو گیا ایڈمنسٹریشن ہو گیا لائن فورسز ادارے ہو گئے ہیں سب ہم نے ان کو مل کے ہم نے ایک تحریر لگ دی تاکہ کل ہمارے بچوں کے لیے ہمارے قوم کے لیے کوئی کوئی کمپلیکیشنز نہ آئے تو یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں لیکن میں ابھی اس لئے ڈسکرز آپ کے ساتھ ٹائم کم ہے اگر میں ایک کے کر کے آپ کو ڈیفائن کروں گا تو وہ تقریباً اس پہ جو انا مہینہ لگے گا اور ایک ایک چیز میں انشاءاللہ آپ کو گراؤنڈ ریلیٹی دیکھاؤں گا یہ تو میں نے بہت یہ صرف وہ موٹی موٹی باتیں آپ کے ساتھ میں نے ڈسکرز کی اسی طرح ہم نے آہ روڈز کے حوالے سے ملاگوری روڈ میں ہم نے جو انا تیرہ کلومیٹر روڈ میں نے بنائی ہے اور اس میں تقریباً اپراکسیمنٹلی چھپیس کروڈ کی لاغت سے بنی ہوئی ہے اسی طرح جو ہے مختلف سکی میں ایک ایک سکیم آسی لاکھ سے پچاسی لاکھ روپے کے ایک ایک ڈرنکنگ واٹر سپلی سکیم ہے اس طرح ایریگیشن پرپس کیلئے ہم نے مختلف چینلز بنائے ہیں ہم نے مختلف آپ کو پتہ ہے چیک ڈیم بنائے جب بھارانی پانی آئے گا تو اس میں آہ آہ کالیکشن آف وارٹر وام پہ ہوگا اور اس سے جو انا پانی کی سطح بلند ہوگی تو بہت اسی چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو گراؤنڈ ریلیٹی میں بھی بھی دیکھائیں گے اور انشاءاللہ ایک ایک چیز میں آپ کو ڈکومنٹری دیکھاؤں گا اور آپ ان کو پھر مختلف ڈپارٹمنٹ میں اس کا آپ جو انا آہ جسٹیفیکیشن کریں گے کہ واقعی یہ کام کس نہیں کیا اور کس کی تک کے ترو ہوا انشاءاللہ بہت 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 شکر